پاکستان میں کرونا سے سہتیاب ہونے والے افراد کی تعداد ایک ہزار اٹھ سو اٹھ سٹھ ہو گئی پنجاب میں چھے سو اٹھالیس سن میں پانچو بانوے اور خیبہ پختونخواہ میں دوست چھبیس افراد سہتیاب ہو کر گھروں کو لوٹ گئے پاکستان میں وارث سے متاثر افراد کی تعداد اٹھ ہزار تین سو اٹھالیس تک جا پہنچی جبکہ جانبھک افراد کی تعداد ایک سو اٹھ سٹھ ہے سن میں کاروبار کھولنے سے متعلق ایس اوپیس سامنے آگئے پیر اور منگل کے روز تامیراتی شعبہ آٹو موبائل چیکٹر کھولا چاہے گا بدھ اور جمعیرات کو جیولرز کپڑے کی دکانے دیگر مارکٹس اور شاپنگ مالز کھولیں گے جمعیر ہوتے کو الیکٹرونکس موبائل اور کمپیٹر مارکٹس کھولی چاہیں گی کاروبار صبح نو سے شام پانچ بجے تک ہوگا بیرون ممالک میں پھسے ہوئے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کا تیسرا مرحلہ آج سے شروع ہوگا اٹھائی سپریل تک بیس خصوصی پروازوں کے ذریعے پاکستانیوں کو وطن واپس لائے جائے گا آج زبائی کل جنوبی افریقہ متحدہ رب امارات اور بہرین سے پاکستانیوں کو واپس لائے جائے گا سپریم کورٹ میں کرونا وائرس اسکت نوٹس کی سمات آج پھر ہوگی عدالت نے گزشتہ سمات میں کرونا کے خلاف حکمت اقدامات پر عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا بلوچستان میں پولیو کا نیا کیس سامنے آگیا زلہ بشین کے آٹھ ماہ کے بچے میں وائرس کی تصدیق بلوچستان میں روانسال پولیو کیسس کی تعداد چھے ہو گئی کہیں بادل کہیں سورج کی آنکھ مچھولی پنجاب بھر میں آج بارش کی پیشکوئی بلوچستان اور کراچھ سمیت سندھر میں موسم آج خوشک رہے گا مہگمہ موسمیات میں بالائی خیبہ بخنفہ اور کشمیر میں بارش کی پیشکوئی کرتی موسیقی